نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انرود پر دوستو آپ کے انرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جامون جہاں دوستو جامون بہت لاپکاری ہے دوستو اتنا فائدہ مند یہ فل ہے کہ آپ سمجھ لیجیے کہ اس کے بیج بھی کام کے ہیں تو پتے بھی کام کے ہیں تو خود فل بھی ایک بہت بڑی عوشدی ہے اس بارے میں آپ کو سمپون جانکاری دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ویڈیو کے نیچے ایک ہرائیٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کے سبسکرائب کریں آج میں اقبال ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ویڈس اپ انسٹرگرام جس سے چاہے اس سے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کا لاب پہنچا سکتے ہیں دوستوں پیشاپ کا بار بار آنا پندرہ گرام جامون کی گھٹلی کو پیس کر ایک ایک گرام پانی سے صبح اور شام پانی سے سیون لینے سے بار بار پیشاپ آنے کی سبسیہ سوابت ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا دوستو کہ اس کے بیج بھی فائدہ بند ہے بیج کو سکھا لے اس کا پورڈر بنا لے خود جیہاں دوستو جامون کے مسلم جب ہوتا ہے تو خوب سارے جامون آپ خیل لیجئے کھا لیجئے اس کے بعد اس کے گھٹلی کو سکھا لیجئے اور پورڈر بنا لیجئے یہ بہت فائدہ مند ہے مدومے کے روگی کے لیے جامون کی سکھی گھٹلی کو پاس اچھے گرام کی ماترہ میں تاجے پانی کے ساتھ دن میں دو یا تین بار سیون کرنے سے مدومے کے روگیوں کو لاب ملتا ہے تیس گرام جامون کی کومل پتھیاں اور پانچ کالی مرچ پانی کے ساتھ پیس کر صبح شام پینے سے مدومے کے روگیوں کو لاب ملتا ہے کوئی بھی ایک آپ استعمال کر سکتے ہیں اُلٹی جامون کے پیڑ کی چھال کو آگ میں جلا کر اس کی راک کو شہد کے ساتھ کھلانے سے اُلٹی آنا بند ہو جاتا ہے داتوں کا درد جامون مولوی اتھوہ کچنار کی لکڑی کو جلا کر اس کے کوئلے کو بارک پیس لیں اور پھر اس کا منجن کریں اسے پرتی دن منجن کریں اسے دات مضبوط ہوں گے مسوڑے پر مالش کرنا آپ کو مسوڑوں سے خون آنا بھی بند ہو جائے گا بہت لاپکاری ہے دوستو بخار جامون کو سرکے میں بھگو کر صبح اور شام روجانہ کھانے سے پت شانت ہوتا ہے جیہاں دوستو جامون کو سرکے میں بھگا کر کھانا ہے صبح شام دات مضبوط کرنا ہے جامون کی چھال کو پانی میں ڈال کر اُبال لیں اور چھان کر اس کے پانی سے روجانہ صبح شام کھلا کریں اس سے دات ہوں گے مضبوط پائریا جامون کے پیڑ کی چھال کو آگ میں جلا کر اس میں تھوڑا سا سندھا نمک وہ فٹکری ملا کر بارک پیس کر منجن منا کے جو ہے آپ جو ہے اس کی جو ہے مارش کرے داتوں میں اس سے پائریا اور دات سے مون سے سنبندی جتنے ہی بیماریاں وہ سر ٹھیک ہو جائے گی گودہ بھرم کاج نکلنا جیہاں دوستو جامون پیپل بڑ اور بہیڑا بہیڑا بیس بیس گرام کی ماترہ میں لے کر پانچ سو گرام جل میں ملا کر اُبال لیں روجانہ شوج کے بعد مل دوار کو صاف کرنے سے کرتے ہوئے کارا کو چھان کر مل دوار کو دھوئیں اس سے گودہ بھرم ٹھیک ہو جائے گا موہ کی چھالے موہ میں گھاو چھالے آدھی ہونے پر جامون کی چھال کا کارا بنا کر گھرارے کرنے سے لاب ہوگا دست جامون کے تاجے رس کو بکری کی دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے دست میں راحت ملتی ہے گربہ وستہ میں اُلٹی جامون اور عام کی چھال کو براور ماترہ میں لے کر کارا بنا لیں اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر پینے سے پت کے کارا ہونے والی اُلٹی جو ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے کان کا درد اگر آپ کے کان میں درد ہے تو کیا کریں جامون کا تیل ڈالنے سے لاپکاری ہوتا ہے جامون کا تیل آپ بران سکتے ہیں دوستہ بہت آسان ہے نہیں تو میں آپ کو میرے ویڈیوز میں دیکھ لیجی جامون کا تیل کیسے برانتے ہیں کان کا بہنا جامون اور عام کے ملائم پتو کے رس کو شہد ملا کر بھوند بھوند کر کے کان میں دالنے سے کان کا دہرہ پن دور ہوتا ہے کان کا درد ٹھیک ہوتا ہے بہت لاپکاری دوستہ اگلے بار جب بھی اگر ایسی کوئی ستھی آئے تو ضرور جامون اور عام کے ملائم پتو جو ہرے پتے ہوتے ہیں ان کے رس میں شہد ملا کر کان میں دالیں کان کے کیڑے جامون اور کیت کے تاجے پتو کا رس کپاس کے مدھیم سے جو ہے آپ کو بھوند بھوند کر کے ڈالنا ہے اس رس میں اتنا ہی شہد ملا کر کان میں ڈالنا ہے کہ کان میں سے مواد باہر بہنا اور کان کا درد ٹھیک ہو جائے تو بہت کم ماطرہ میں آپ کو شہد ڈالنا ہے دستو بواسید جامون اور گھٹلی اور عام کی گھٹلی کے بھیتری بھاگ کو سخا کر ملا کا چون بنا لے اس چون کو ہلکے گرم پانی یا چھاچ کے ساتھ پینے سے بواسید ٹھیک ہوتی تحت بواسید میں خون کا گھرنا بند ہو جاتا ہے کھونی اتسار جامون کے پتوں کے رس کا سمن کرنے سے رس اتسار کے روگی ٹھیک ہوتے ہیں بس گرام کی گھٹلی کو پانی میں پیس کر صبح شام سمن کرنے سے کھونی دست سے رہت ملتی ہے پردر روک جامون کی تاجیش حال کو چھایا میں سخا کر کھوٹ پیس کر شال لے اسے پانچ گرام کی ماطرہ میں دودھ یا پانی کے ساتھ صبح شام سمن کرنے سے پردر روک میں ماتاب وہنوں کو بہت رہت ملے گی اپچ جامون کا سرکہ ایک چمچ کو پانی میں ملا کر پینے سے اپچ کی سمسچہ سے رہت ملتی ہے جگر کا روگ دو سو سے تین سو گرام بڑھیا پکے جامون رو جانا کھالی پیٹ کھانے سے جگر کی خرابی دور ہوتی ہے جامون کی پتوں کا رس نکال کر پانچ گرام کی ماطرہ چار سے پانچ دن میں سیون کرنے سے یہ کرتنی میں لاب ہوتا ہے گھاؤ گھاؤ کی شال کے کارے سے گھاؤ کو دھونا چاہیے فائدہ ہوتا ہے جہاں دستو جامون کی شال ہے پتھری جامون کی گھٹلی کو سکھا لے تطھہ پیس کر چون بنا لے آدھا چمچ چون پانی کے ساتھ صبح شام لے اس سے گھردے کی پتھری ٹھیک ہو جائے گی دیری دیرے پتھری جو ہے گل کر متماک سے باہر نکل آئے گی املپت جامون کے ایک چمچ رس کو تھوڑے سے گھڑ کے ساتھ لینے سے املپت سے رہت ملتی ہے یہ کرت کا بڑھنا اگر آپ کی کرت بڑھی ہو گئی ہے تو پانچ گرام کی ماترہ میں جامون کے کومل پتھوں کا رس نکال کر اس کو کچھ جنوں تک پیتے رہنے سے یہ کرت پتھری سے چھٹکارہ ملتا ہے پیاس ادھیک لگنا جامون کے پتھوں کا رس نکال کر ساتھ سے چودہ میل لیٹر پانی سے پیاس کا ادھیک لگنا بند ہو جاتا ہے بچوں کا مدومے روگ جامون کے موسم میں مدومے کے روگیوں کو جامون کھلانے سے مدومے میں لاب ہوتا ہے پیٹ میں درد جامون کا رس دس میلی گرام سرکے کا رس پچاس میلی گرام پانی سے دھو کر پینے سے پیٹ کے کیلے میں لاب ہوتا ہے یونی کا سنکرمنٹ جامون کی جڑکی چھال لودھرا اور دھائے کے پھول کو برابر ماترہ میں لے کر شہد میں ملا کر یونی کے مالس کرنے سے یونی کا سنکرچت ہو جاتی ہے بسترے پر پیشاپ کرنا جامون کی گھٹلی کی چھال میں سکھا کر پیس کر باریک چھونڈ بنا لیں اس چھونڈ کو دو دو گرام چھونڈ کو دن میں دو بار پانی کی ساتھ لیں بسترے پیشاپ کرنا بند ہو جائے گا پیلیا روگی جامون کے رس میں جتنی سنبھا ہونا ہو سکتی ہے وہ آپ جانتے نہیں یہ جو بہت فائدہ بند ہے پیلیا کے لیے تو جامون کے رس میں سنبھا ہو اتنا سندھا نمک ڈالے اور ایک مجبوط کارپ کی شیشی میں بھر کر چالیس دن تک رکھا رہنے دیں اس کے بعد جو ہے آدھا چمچ آپ کو پیئیں اس سے پیلیا کے روگ میں رہت ملے گی تو آپ کو چالیس دن تک ایک بوتل میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد آدھا چمچ آپ کو لینا ہے پھوڑے پھنسی جامون کی گھٹلی کو پیس کر پھنسی پر لگانے سے یہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے بچوں کی ہشکی جامون تیندو کے پھل اور پھون کو پیس کر گھی اور شہد میں ملاکہ چاٹنے سے بچوں کی ہشکی آنا بند ہوتی ہے گلے کی آواز بیٹھنا ہے جامون کی گھٹلی کو بلکل بارک پیس کر شہد کے ساتھ کھانے سے گلہ کھلتا ہے اور آواز بھاریپن بھی دور ہوتا ہے گلے کی سجن جامون کی گھٹلی کو سکھا کر بارک بارک پیس لیں پھر اس میں سے دو چھٹکی چون صبح شام شہد کے ساتھ سیون کریں اسے گلے کی سجن نشت ہوتی ہے رت وکا تیسا جامون کے پیڑ کی چھال کو دودھ میں پیس کر شہد کے ساتھ پینا چاہیے یہ جامون کے پتوں کے رس میں شہد گھی اور دودھ ملاکہ لینا چاہیے بچھو کے کاٹنے پر جامون کے پتوں کا رس لگانا چاہیے اس سے بچھو کا درش یعنی بچھو کاٹی ہوئی جو ہے اس کا جہر اتر جاتا ہے دوستو بچھو ساپ یا اس طرح کے کوئی بھی جب کاٹتے ہیں تو کوشش کریں کہ جتنہ ہو سکے ڈاکٹر کی سمپک میں جائے تاکہ جو ہے ڈاکٹر اپنے بھی پرکریہ کر سکے یہ جو دیسی علاج ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پت دس میلی لیٹر جامون کے رس میں دس گرام گھڑ ملا کر آگ پر پکائیں تپا کر اس کے بعد بھاپ کو پینا چاہیے گرب گھٹیشتری کا دست ایسے سمیں میں جاؤن کھلانا چاہیے یہ جاؤن کی شال کے کارے میں دھان یا جو کا دس گرام آٹا ڈال کا چھٹانا چاہیے بیری وردک جاؤن کی گھٹلی کا چون روج گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے نپو سکتا دور ہوتی ہے ہیجا ہیجا سے پیڑی تروگیوں کو پانچ گرام جاؤن کی سرکے میں چوگنا پانی ڈال کر ایک ایک گھنٹے کے انترال پر دینا چاہیے پیٹ کے درد میں صبح شام اس سرکے کا اپیوک کرنا چاہیے پاسینہ جانا جادہ آنا جاؤن کے پتوں کو پانی میں بھول کر نہانے سے پاسینہ آنا بند ہو جاتا ہے جلنا جاؤن کی شال کو ناریل کے تیلے پیس کر جلے ہوئے حصے پر دو سے تین وار لگانے سے لاپ ملتا ہے پیروں کے شالے ٹائٹ نیہ جوتہ پہننے یا زیادہ چلنے سے پیر میں چھالے یا گھاؤ بنتے ہیں ایسے میں جامون کی گھٹلی پانی میں گھس کر دو سے تین وار لگانے سے اس سے پیروں کی شال ٹھیک ہو جاتی ہے سوپردر دوش چار جامون کی گھٹلی کا چونڈ سبش شام پانی کے ساتھ کھانے سے سوپردر روز ٹھیک ہوتا ہے ویرے کا پتلا ہونا ویرے کا پتلا ہو تو ایسے میں پاس گرام جامون کی گھٹلی کا چونڈ روز شام کو گرم دودھ سے لے اسے ویرے پتلا ہونا دور ہوگا اور ویرے بھی بڑھے گا نقصان کیا کیا ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہے جامون کی ادھرک مطرہ میں سیون کرنے سے گیس بخار سینے کا درد کف پردی ویسے اتپن روگ واد ویکار روگ اتپن ہوتے ہیں اس روگ کو اس رس کو دودھ کے ساتھ سیون نہ کریں جہاں دوستو جامون جو ہے وہ دودھ کے ساتھ سے بننا کریں دوست کو دور کرنے کیلئے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کالا نمک کالی میرچ اور سوٹ کا چونڈ چھڑک کر کھانے سے سارے دوست دور ہوتے ہیں تو کبھی بھی جامون کھاتے ہیں تو اس کے پر کالا نمک کالی میرچ یا سوٹ اس میں سے کوئی بھی مل جائے اس کو چھڑک کر کھائے اس سے جو ہے بہت لاب ہوگا امیت کرتا ہوں دوستو ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے دوست پرتیب کمار بانگڑے کو اس کار کم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند